ہیلو دوستو اور ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل گوپال شرماسو ستیوٹی کولیج میں دوستو پارٹ ٹائم فورن لینگویج کورس کے لیے ایڈمیسن جو ہیں دوستو سٹارٹ ہو چکے ہیں اگر دوستو آپ اپنا پارٹ ٹائم فورن لینگویج کا جو کورس ہے ستیوٹی کولیج کے تھرو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کی جو ڈیٹ دے گئی لاسٹ ڈیٹ یہ کافی جلدی دی گئی ہے دوست سپٹیمبر دوستو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کو دھیان رکھ لینا ہے اگر آپ ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں تو جلدی سے دوستو ریجسٹریشن کریے گا ویڈیو کے انڈ میں دوستو آپ کو بتایا جائے گا کس طرح سے آپ کو ریجسٹریشن کرنا ہے اس سے پہلے دوستو یہاں پر آپ کو یہ جو پروسپیکٹس ہے یہ آپ کو مائے ٹیلیگرام گروپ پہ مل جائے گا تو اس کو جون جرور کریے گا اس میں دوستو سب سے پہلے آپ کے الیز بیٹی کرائیٹریا کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون اسٹورینٹ ہے جو اس کوئرس میں انڈولمنٹ کرا سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ستیوٹی کولیج میں دوستو پارٹ ٹیم فورن لینگویج میں دو ہی کوئرس کرا جاتے ہیں ایک سرٹیفیکٹ کورس کے لیے اور ڈپلومہ کوئرس کے لیے اور یہاں پہ جو آپ کے لینگویج آفر کیے گئے ہیں کیول جرمن کیے گئے ہیں اور فرنچ کیے گئے ہیں سرٹیفیکٹ کورس کے لیے جرمن اور فرنچ میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں ڈپلومہ کوئرس میں بھی دوستو آپ فرنچ اور جرمن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں نیچے دوستو یہاں پر آپ کو الیز بیٹی کرائیٹریا اور ایڈمیشن پروسیزر کے بارے میں بتایا گیا کہ سرٹیفیکٹ کورس کے لیے دوستو کیا الیز بیٹی کرائیٹریا بتایا گیا ہے تو یہاں پہ بتایا گیا ہے candidates who have passed the senior secondary certificate examination 10 plus 2 certificate course میں دوستو admission لینے کے لئے minimum جو qualification ہے یہ 12 class complete مانگی گئی ہے جس میں دوستو آپ کے جو aggregate marks ہیں کم سے کم 45% ہونے چاہیے تب ہی آپ certificate course کیلئے apply کر سکتے ہیں لیکن diploma course کیلئے دوستو اگر آپ نے آپ کے پاس certificate course ہے جس language میں آپ کرنا چاہتے ہیں diploma course اس کا آپ کے پاس certificate course ہونا ضروری ہے اور یہاں پہ دوستو certificate course اور diploma course میں جو admission ہوگا دوستو آپ کا merit based کے ثرو ہوگا اب یہاں پہ دوستو ستیواتی college کے یہ main بات یہ ہے کہ اگر آپ diploma course کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ کو کوئی entrance exam نہیں دینا ہوگا جبکہ یہاں پہ آپ کے جو admission ہے یہ merit based کے ثرو ہوں گے یہاں پہ دوستو اگر الاندر colleges کی بات کی جائے تو یہاں پہ اگر ایسے student جو دلی university کے چھوڑ کے certificate course کیے تو ان کا یہاں پہ entrance exam کروایا جاتا تھا جس وجہ سے آپ کا admission ہوتے تھے لیکن دوستو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں یہاں پہ direct آپ کا merit list نکلے گی جس کے بھی آپ پہ آپ کا admission ہوگا یہاں پہ دوستو آپ کو دیا گیا ہے کہ جب آپ کا جو payment ہوگا یہ آپ کے course کے چار دینی دیا گیا دوستو payment کرنے کے لئے تو آپ کو payment کر دیے نہیں otherwise آپ کے جو payment ہوگی fail ہو جائے گی اور یہاں پہ number of seats کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ total number of seats دوستو ہر ایک language کے لئے دوستو 50 seats software کیا گیا ہے ایک language میں جیسے german language ہے اس کو start کرنے کے لئے کم سکم 20 student چاہیے ہیں اگر نہیں چاہیے اگر نہیں ہوتے ہیں تو اس course کو دوستو بند کر دیا جائے گا اور یہاں پہ آگ نیچے آپ کو scheme of examination certificate and diploma course کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس کو یہاں پہ دوستو آپ پڑھ لیجئے گا یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو certificate course and diploma course میں پاس ہونے کے لئے کتنے marks سے ہی ہوتے ہیں تو یہ جو pdf ہے آپ کو میرے telegram group پہ مل جائے گا main point پہ آتے ہیں دوستو main point یہاں پہ آپ کا یہ ہے کہ fees details کتنے رہیں گے جرمن کے لئے french کے لئے certificate course کے لئے diploma course کے لئے fees کتنے رہے گیا یہاں پہ دوستو آپ کے جو ایک سال کی course ایک سال کی جو fees رہے گی course کی وہ 10,690 روپے رکھے گئی ہر ایک course کے لئے certificate course کے لئے بھی diploma course کے لئے بھی نیچے دوستو یہاں پہ آپ کو document requirement کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے document require رہیں گے آپ کو بارت فروب جس میں دوستو آپ تیند کی markشی لگا سکتے ہیں تو ال کے markشی لگا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو another valid ID proof ہے تب بھی آپ لگا سکتے ہیں second ہے دوستو آپ کی self attested ہونی چاہیے جو بھی آپ اپنے document لگائیں گے اگر آپ reserve category سے belong کرتے ہیں تو for example schedule cast ہو گیا cst o bc تو یہاں پہ آپ کے پاس certificate ہونا چاہیے self attested ہونا چاہیے اور یہاں پہ proof of university of ڈلی انڈورنمنٹ اگر آپ نے ڈلی انڈورسٹی سے اپنے graduation complete کیے تو آپ کو ایک enrollment number دیا جاتا ہے اس کو بھی یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو دوستو keval upton plus 2 کے base weight certificate course کے لئے fill کر سکتے ہیں نیچے دوستو یہاں پہ photo ہونے چاہیے اور anti regging کا certificate ہونا چاہیے affidavit ہونا چاہیے اور یہاں پہ اس کے کس طرح سے آپ یہ جو regging affidavit لے سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ link provide کیے گئے ہیں ان دو linkوں کے ثورت دوستو آپ اپنے affidavit بنوا سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں نیچے دوستو یہاں پہ آپ کو کچھ details دیے گئے ہیں جن میں دوستو اگر آپ کو کوئی confusion ہوتی ہے تو ان سے contact کر کے آپ اپنے query کو resolve کر سکتے ہیں نیچے دوستو یہاں پہ آپ کو جو date دے گئے last date apply کرنے کے لئے 2 september دی گئی ہے اور نیچے یہاں پہ آپ کو link بھی provide کیا گیا ہے یہاں پہ دوستو جو link provide کیا گیا یہ کام نہیں کرے گا اس کو آپ کو open نہیں کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس کی official site پہ جانا ہے یا پھر میں کام کر دوں گا جہاں سے آپ کو registration کرنا ہے اس کا link دوستو آپ کو description box میں مل جائے گا یا comment box میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو چلی دوستو یہاں پہ شروع کرتے ہیں کس طرح سے آپ اپنا registration کر سکتے ہیں تو یہ جو link ہے دوستو جہاں سے آپ کو registration کرنا ہے اس کا جو link ہے آپ کو description box میں مل جائے گا اس کو دوستو اگر آپ copy کریں گے اور google chrome پہ پیسٹ کر کے کریں گے تو یہ جو ورک ہے بلکل بھی نہیں کرے گا تو یہاں پہ دوستو آپ کو جو لنک ہے اس کا یہ آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا یہاں پہ دوستو اپنی بیسک سی ڈیٹیل فیل کرنی ہے جس میں آپ کا نیم فادر نیم مدر نیم ڈیٹو برز اور یہاں پہ آپ کا جو آئی ڈی پروف ہوگا اس کو یہاں پہ اپلوٹ کرنا ہے کس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں لوکل ایڈرس کیا ہوں گے کونٹیک نمبر کیا ہوں گے اس کے بعد دوست نیچے آپ کو نیکسٹ پہ کلک کر کے آگے کہ جو پروسس ہوں گے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے اور ہاں دوستو یاد رکھئے گا اگر کہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایویل آپ کے پاس دو تاریخ تک کا ہی سمیں ہے اس ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی اگر آپ جلدی سے اپلائی کریں گے تو آپ کو جو ایڈمیشن ہوگا جلدی ہوگا اس ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی